گوڑے ایم سی میں آپ کا دوست منیس حاضر ہوں ایم سی کا ایک ساندار اور زبردست پروڈیکٹ لے کر جس کا نام ہے ایم سی کا ایلو چیون گولڈ بیج سوگر فری دوستو میں آپ کو بتاؤں گا ایم سی کے چیون گولڈ بیج سوگر فری سے آپ کو کیا فیدہ ملے گا اس کا ایم آر پی ریٹ کیا ہے اس کا ڈی پی ریٹ کیا ہے اور اس میں کتنا بجنس وائلو ملے گا میں آپ کو ساری جانکاری ریٹیلز میں دوں گا ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسک کل کر لیں بیل آئیکن کے جو گھنٹی ہے اس کو آپ دبا لیں اس سے یہ فیدہ کی جو اگلا ویڈیو بنے گا وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے گا تو دوستو ہم لوگ شٹارٹ کرتے ہیں آئی ایم سی نے پیش کیا ہے آئی ایم سی کا ساندار اور زبردست پروڈیکٹ کس کا نام ہے آئی ایم سی کا ایلو چیون گولڈ ہم لوگ جانتے ہیں آئر ویڈ کے خزانے سے نکلا ایک ساندار اتپال ایسا سواد جو صدا رہے یاد ہے بھارت کے سب سے پرچین آئر وی سواست پورکوں میں سے سب سے پرسید آئر ویڈک اتھپاد ہے آئی ایم سی کا ایلو چیون گولڈ بن سوگر فری آئر ویڈ میں وڑی چمنپلاس کو بیوین پرکار کی سواست وردک جڑی بھوٹیوں کے مشرن سے تیار کیا جاتا ہے آج کل بازار میں بہت سے ایسے چمنپلاس آتے ہیں جڑی بھوٹیوں کے وجہ آلو یا سکرکندی سے تیار کر دیے جاتے ہیں ایسے نکلی چمنپلاس سواست کے لیے اتب نہیں ہوتے ہیں اسی لیے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہیں آئی ایم سی پرسید کرتے ہیں آئی ایم سی کا ایلو چیون گولڈ بن سوگر فری دوستو یہ حریت کی ستاور پنرنوان بیداری بھوئی آولا درچہ اسگندہ سلاجیت اور کیسر آدھ پیتالی سے ادھک جڑی بھوٹیوں تتھا گاہ کے سدھ دیسی گھی سے تیار سمپور آئی ایم سی کا آئی ایم سی کا ایلو چیون گولڈ بن سوگر فری ایک گھڑکاری و سواست وردہ پوشک آہار ہے جو موسم بدلنے کے کارڈ ہونے والی بیماریوں سے ہماری سہتہ کرتا ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ کا سربوتم سروت ہے آئر ویدی کے جڑی بھوٹیوں سے یکت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت سوادیشت ہے اسے ایک بار کھانے کے بعد بار بار کھانے کا من کرتا ہے دوستو آئی ایم سی کا ایلو چیون گولڈ میں انٹی اینجنگ انٹی آکسیڈنٹ آب بیبین پرکار کے تحت موجود ہے جو اسے کسی بھی سادھان چمنپراس کے مقابلے اتینت گھڑکاری بناتے ہیں آئر وید کے امسار کمزوری پرانی خاصی جکھام چھے روگ تتھا فیفڑوں کے روگ کے لیے دی جانی والی دواؤں کے ساتھ یہاں آپ آئی ایم سی برانڈ کا ایلو چمن گولڈ بید سگر فری مریض کو دیتے ہیں تو اس کے سیون سے اسے بہت ہی زوردست طریقے سے لاپرابت ہوگا دوستو آئی ایم سی کا ایلو چمن گولڈ بید سگر فری اسمر سکتی کو بڑھاتا ہے بدھیوہ سریر کے بھکاس میں بہت ادھک سہائک ہوتا ہے یہ تری دوست ناسک ہے سریر میں کسی وارس کا پرکوف ہوڑے پر یہ سریر کی پرت روڈک شمتہ کو بڑھاتا ہے دوستو آئی ایم سی کے ایلو چمن گولڈ بید سگر فری کا لاپ اس پرکار ہے یہ سریر کے اتھکوں میں نئی جان ڈالتا ہے سریر کو طاقت با اوڑجا پردار کرتا ہے ماسپیسیوں کو طاقت دیتا ہے روگ پیتر دک شمتہ کو بڑھاتا ہے ہردہ کو بل دیتا ہے پاچن شمتہ کو صدارتا ہے یوون کو برقرار رکھتا ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کو دل کے مریض سگر کے مریض یا ڈائیبیٹیز کے مریض ایسے مریض بھی اس کو لے سکتے ہیں اور انہیں کسی بھی پرکار کا کوئی نقصام یا دوس پر بھاؤں نہیں پڑے گا یعنی ان کا صحت پہلی کی طرح برقرار رہے گا میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ان کا صحت پہلے سے ادھک ایمپرویمنٹ ان کو دکھائی دے گا تو دوستو یہ تو ہو گیا یا آئی ایم سی کے ایلو چیون گورڈ بیٹ سگر فری سے ہونے والے فیادے کے بارے میں اور اس کے لاو کے بارے میں اب بات کرتے ہیں اس کا اپیو کیسے کرنا ہے تو ڈیری دس سے بیس گرام اتوہ ایک ٹیور اسپون دن میں دو بار یا آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا پرامرس لے کر اس کا سیون کر سکتے ہیں دوستو اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو آپ پورے سال یعنی سال کے باروں مہینوں تک اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں یہ تو ہو گیا اس کے اپیو کے بارے میں اب بات کرتے ہیں آئی ایم سی کے ایلو چیون گورڈ کا ایم آر پی ریٹ ڈی پی ریٹ اور بیجنس والوم اس میں کتنا آپ کو ملے گا تو اس کا پروڈیٹ کورڈ ہے ڈبل ون ٹو تری فور زیرو ون اس میں ٹوٹل جو آپ کو ویٹ ملے گا پانچ سو گرام کا ویٹ ملے گا یہ تو ہو گیا ایلو چیون گورڈ کا پروڈیٹ کورڈ اور ویٹ کے بارے میں اب بات کرتے ہیں اس کا ایم آر پی ریٹ کیا ہے تو اس کا ایم آر پی ریٹ تین سو پچیس روپیہ ہے اس کا ڈی پی ریٹ دو سو پچھتر روپیہ ہے اس میں ٹوٹل آپ کو ساٹھ بیجنس والوم ملے گا تو یہ تو ہو گیا آئی ایم سی کے ایلو چیون گورڈ کا بیجنس والوم کے بارے میں تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو آئی ایم سی کے ایم آر پی ریٹ ڈی پی ریٹ اور اس سے کیا فیدہ آپ کو ہوگا اس کے لاف کیا ہے اس کا اوپیو کیسے کرنا ہے ساری جانکاری آپ لوگوں کو ڈیٹیلز میں ملا ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ساری جانکاری آپ کو ڈیٹیلز میں ملا ہے اور آپ ہر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کی جو گھنٹی اس کو آپ دبا لیں اس سے یہ فیدہ ہے کہ جو اگلا ویڈیو بنے گا وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے گا اور اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ کے جتنے بھی گروپ سے خاص کر جو آپ کے ڈاؤن لائنس ہیں ان کے پاس آپ شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی آئی ایم سی کے اس نئے پروڈیکٹ کے بارے میں یعنی آئی ایم سی کے ایلو چمن گولڈ بیل سگر فریز سے ہونے والے فیدے کے بارے میں ڈیٹیلز سے جانکاری مل پائے اور اگر اچھا لگا ہو تو لائک بھی کر دیں تو ملتے ہیں اگرے ویڈیو میں تب تک لئے اپنا اچھا سے خیال لکھئے مسکراتے رہیے جائے ہند جائے بھارت بندے ماترم گڑا ایم سی سو جیسی اپنا ہے دیش کو بچائیں